اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے سلام میں سبقت والے کو تیس اور جواب دینے والے کو دسنے کی عامل دی ہمسائیوں کا حق صرف یہ نہیں کہ ان کو ستائے نہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے کافر ہمسائیہ ایک حصہ حق ہے مسلمان ہمسائیہ کا دو چند اور رشتہ دار ہمسائیہ کا سے چند پروسی کو ستانے والا دو زفی اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے اگر جہاں کی ساری نعمتوں کا ایک لوکمہ بنا کر مہمان کے موہے میں رکھ دو تب بھی مہمان کا حق باقی رہے گا جس شخص کو حق طالعہ نے گفتار کردار دونوں انات کی ہوں تو سیادت ہے اگر صرف کردار ہو تو نعمت ہے اگر فقط گفتار ہو تو مسیبت ہے اگر دونوں ہی نہ ہوں تو آفت ہے مسیبت اور پریشانی کی شکایت مت کرو اس سے اللہ ناراض اور دشمن کو خوشی ملتی ہے انسان ہمیشہ اپنے دوست سے اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے جب کوئی آدمی اکیلا ہو تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھے اور جب مجلس میں ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھے دو دشمنوں کے بیچ بات چیک اس طرح سے کرو اگر وہ دوست بن جائیں تو تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے بیماری جس کے اندر نمودار ہو کر جسم ہی کو گالا دیتی ہے اور دواق باہر سے آ کر اس کی شفا دیتی ہے ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بلنا آتے ہو اور ہر حال میں سابر اور شاکر ہو وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی دنیا میں ازلت کی ہزاروں صورتیں ہیں لیکن ان میں ازلت قرض سب سے سخت در ہے تمہارا دشمن خامچھر سے بھی چھوٹا ہو مگر اسے ہاتھی سے بھی بڑا جانو بہا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا لوگ سب بٹوڑنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے دوست وہی جو تمہیں اس وقت پسند کریں جب تم کچھ بھی نہ ہو کائنات سے کوئی شخص بھوکا نہیں مرتا اور ہر سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا اب اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو اب اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا بلکہ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ اب سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے وفادار شخص ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے حالات کے مطابق نہیں آنسوں تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو آنسوں تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے چہرے تو آج کل سب کے ہی دو ہوتے ہیں بس کچھ شکاتے ہیں اور کچھ دکھاتے ہیں جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑی کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں عورت کا پہلا غرور اس کا خسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے جب لالچ کے بازر عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر بیران ہو جاتے ہیں چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے یہ کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر وہ تو انہیں اس دن کے لیے مولت دے رہا ہے جس دن ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے من پسند شخص اگر ہر مرز کی دوا ہے تو دوسری طرف ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ بھی مشکلات میں دو قیسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا ایک جو تمہارے گرنے کے لیے میرے جا رہے ہوں گے دوسرے وہ جو خاموشی کے ساتھ تمہارا گرنا دیکھیں گے انسان بھی دستا ہے ڈال کر زہر لفظوں میں پانی حد سے بڑھ جائے تو توفہان بن جاتا ہے انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے من تمہیں بیٹا مانگتے تھے بڑھاپے میں سمحالہ بیٹی نے ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اس بند دروازے پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرانے میری شدید خواہش ہے کہ کچھ لوگوں سے میں بہت پہلے مل چکا ہوتا کچھ لوگوں کے ملنے میں قدر تاخیر ہو جاتی اور کچھ لوگوں سے میں کبھی مل ہی نہ پاتا آپ چار دن منظر سے غائب ہو کر دیکھیں لوگ آپ کا نام تک بھول جائیں گے انسان ساری زندگی اس فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اہم ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ہونے آنا ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا خوشی اور غم کا دورانیا ایک جتنا ہی ہوتا ہے لیکن بس خوشی سکون دیتی اس لیے ہم شمار نہیں کرتے اور غم تکلیف دیتا ہے اس لیے ہم دن گننے بیٹھ جاتے ہیں کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا کبھی کبھار ایک چھوٹا سا جملہ انسان کے دل پر وہ اثر کرتا ہے جو لمبی چوڑی تقریر بھی اثر نہیں رکھتی جس کے نتیجے میں اس کے زندگی بدل جاتی ہے حسن سے محبت ہونے سے کئی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ محبت میں حسن ہو کیونکہ حسن دھل بھی جائے تو محبت مضبوط رہتی کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی دل لگا کر سننا پڑتا ہے ہمیشہ یاد رکھی جانے والی چیز ہمارے دشمن کا ظلم نہیں بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے جس ڈال پر بیٹے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اگر تمہارے پاس جذبہ نہیں تو تمہارے پاس حمد نہیں اگر تمہارے پاس حمد نہیں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اقلمند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو بلکہ اصل اقلمند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے استناب کرے چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سردار بنا دیتی ہیں علم عدب سچائی اور امانت انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اس کو سب سمجھانے والے ملتے ہیں سمجھنے والا نہیں ملتا اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سمحلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق کریلے لطف دیتے ہیں اگر پکانے والا اچھا ہو سلکے سے کہا جائے تو سچ کروا نہیں لگتا مرنے والوں کے غم پر صبر آ جاتا ہے کھو جانے والوں کی واپسی کی امید بہت چاند بھی وہ ہوتی ہے فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑے مضبوط ہوں دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی بس ہماری تربیت ظاہر ہو جاتی دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا کتابوں کی دوستی بڑی اچھی ہوتی ہے وہ ہم سے باتیں تو نہیں کرتی لیکن انجانے میں بہت کچھ سکھا جاتی خاموش راوئی آپ پھر ایسے الفاظ بولیے جو خاموشی سے زیادہ قیمتی ہوں زندگی میں کبھی کبھی ایک ساتھ بہت کچھ بکھر جاتا ہے رشتے لیے سپنے بھی اور اپنے بھی کہانی ختم ہو تو کچھ اس طرح سے ہو کہ لوگ رونے لگ جائیں تالیاں بچاتے بچاتے ایک اچھی نظر بس وہی ہے جو اپنی خامیاں اور دوسروں کی خوبیاں تلاش کرتی ہے ایک انسان آپ کو بار بار سبق سکھائے تو غلطی اس کی نہیں بلکہ آپ کی ہے اگر کسی کو تھوڑا کھانے کی عادت ہو تو وہ سختی کے دن آسانی سے گزار سکتا ہے اور اگر فراخی کے دنوں میں تن پرور ہو تو تنگی میں سختی سے مرتا ہے سی کے پاس حاجت لے جانے سے تنگی و غریبی میں مرنا بہتر ہے جب کوئی اپنی جگہ سے گر گیا ہو پھر اسے غم کس کا تمام دنیا اس کی جگہ ہے منحوس عورت کی چار نشانیاں اول ہر بات میں قسم اٹھائے گی دوم جب بولے گی تو جھوٹ بولے گی سیوم دوسروں سے حسد کرے گی چہارم لالچ کرے گی دس گھوڑوں جکنی طاقت چاہتے ہیں تو صبح نہار منھکشمش اخروت اور بادان کو کھایا کریں پھر طاقت اتنی کے برداشت نہ ہو سکے آپ کی منی بھی گوند کی طرح گاڑی ہو جائے گی ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ اکرام دل سے چھوٹا لوکمہ ڈال کر چپا اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے کم نہیں ہو سکتا چھوٹا انہوں سے پہلے رکھو